بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل ایکسلنس میں ہم دیکھ رہے ہیں سمارٹ آرٹ سمارٹ آرٹ میں جیسے ہمارے پاس بہت سے فنکشن ہے لیکن اس میں ہم صرف دو ایکسیمپل کریں گے اور یہ جسٹ کیونکہ ایڈیا کہ ہمارے پاس اس سمارٹ آرٹ تو باقی جو ہے اوگزیشن چارٹ اور پراسس فلو ہم کر لیں گے اور رسٹ آپ کو بھی کریں گے میں فائل ساتھ اٹیش کر دوں گا یہ پارٹ ٹو آف ٹو ہے لیکچر فیفٹی ایٹ فائل اس کے ساتھ میں اٹیش کروں گا تاکہ اس کو آپ ڈانلوڈ کریں اور اس پر خود پریکٹس کریں اب جیسے ہم جاتے ہیں انسرٹ پہ انسرٹ کے بعد رسٹیشنز پہ گئے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سمارٹ آرٹ سمارٹ آرٹ ہم نے پیچھے لیکچر میں تھوڑا ڈیسس کیا تھا اب دیکھیں سمارٹ آرٹ میں ہمارے پاس جہیں وہ بہت سے فنکشن ہیں لسٹ ہے پراسس ہے سائیکل ہے ہرارکی ہے تو یہ جسٹ آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو خود بھی پرفارم کر سکتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ایگزیمپل کتابیں ہرارکی لے لیتے ہیں آج میں نے ہرارکی کو سلٹ کیا تو اس میں بہت سے آپشنز ہیں کوئی بھی لے لیں جسٹ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو میں یہ فرسٹ اس کو میں چوز کرتا ہوں آپ کے لئے آپشن ساری اویلیبیل ہیں میں نے کہا جنب اوکے اب دیکھیں یہاں پاس آگیا جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے ایڈیٹ کرنے اب دیکھیں اس سے پہلے کہ میں یہاں پر اس کو ہم موڈیفائی کریں ایس پر آور ریکارمنٹ آپ اوپر جو گروپس ہیں ہمارے ریبن پر یہ ذرا دیکھ لیں آپ کریئٹ گرافک ہے آئی جی اس کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے پھر آپ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ جو ہیں لی آؤٹس ہیں جو آپ کو پسند ہو ہم اس کو آپ کر سکتے ہیں جیسے وہاں پہ تھے تو اس کے بعد ہمارے پاس کلر چینج ہم چاہیں کلر چینج کر لیں پھر یہ ہمارے پاس جو چاہیں جو چاہیں اس میں استعمال کر لیں آئیڈ یہ دیکھیں بہت سے سٹائلز ہمارے پاس ہیں جیسے لاسٹ ٹیم ہم نے دیکھا تھا تھی ڈی یہ بھی ہے اور ابھی فرحال ہم نے بکر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو یہ تو آپ کہیں بھی جو چاہیں گے آپ چوز کر سکتے ہیں یہ اس آئیلیبل فور یو کہ جیسے چاہیں آپ اس کو اس طرح سے آپ اس آگیشن چارٹ کو آپ ڈیلپ کر سکتے ہیں تو ابھی فور دی سیک اف سیمپل سیٹی کیونکہ ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو میں اس کو یہ چوز کر لیا میں نے رائٹ دی پھر ہمارے پاس یہ ہے ری سیٹ ہے ری سیٹ ٹو گرافک ہے اور کروڑ ٹو شیپس ہے یہ ہم دیکھیں ابھی جو ہے سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایک آپشن ہے یہ دیکھیں یہ ایرو ہے اس ایرو کو میں نے کلک کیا تو یہ آپشن آگئی تو میں نے کہا کہ یہاں پر ہم ایڈ کر دیں سی ای او اف تا کمپنی آج جی ایک بات میں نے اور کہی دی ہم ڈیٹ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کلک کر کے اور یہاں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں تھوڑا سا ہمارے لئے ایزی ہے سب کنٹرول کرنا پھر میں کہتا ہوں نے اس کو جو ہے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جناب سی او او چیف آپریٹنگ افیسر ہو گئے جناب ہمارے پاس لیکن ساتھ ہی اس نے کلر کا اور فونٹ کا سب کچھ اس نے ہمیں دے دیا ہم جو کلر کرنا چاہیں کلر ہم کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جو ہے وہ میں کہتا ہوں چلے ہم یہاں پر کرتے ہیں جناب جی ایم کر دیتے ہیں اس کو بھی جو ہے جی ایم کر دیتے ہیں اور اس کو بھی جی ایم کر دیتے ہیں اب آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ میں نے جو ہے یہاں سے موف کرنے کے لیے یا تو میں ڈاؤن ایرو کی استعمال کروں گا ٹھیک ہے یا ڈاؤن اپ کی استعمال کروں گا تو یہ مجھے ہر لیول پر اس کو لے جائے گا اور جہاں بھی لے جائے گا وہاں پر یہ سلیٹڈ آپ دیکھیں کہ یہ اس نے سٹ کیا ہوئے یہاں پر ساتھیں روٹیشن ایرو بھی ہے یہاں پر جب ہم میں اس کو یہاں پر ایک کلک کروں گا تو اس نے اس نے سٹ کیا لیا یہاں پر دیکھ روٹیشن ایرو رہا ہے اس کو جیسے چاہوں میں روٹیٹ کر سکتا ہوں پھر اس کو میں اگر چاہے دوبارہ سیدھا کرنا چاہوں تو سیدھا کر سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آپ کو وہاں لے جائے گا ایک بات لیکس میں میں نے کہی تھی کہ ہم نے یہاں پر انٹر کا بٹن پریس نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا آپ دیکھیں اگر میں یہاں پر انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو what will happen یہ جیسے میں نے انٹر پریس کیا تو اس نے یہاں پر ایک جو باکس ہے اور ایڈ کر دیا سیم لیول پہ ٹھیک ہے تو میں اگر یہاں بھی لکھ دوں کے جنب یہ جہاں یہ جی اے میں تو میں لیکھ سکتا ہوں اب جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سی آپشنز ہیں میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کا کلر چینج کرنا چاہوں میں اس کا فونٹ چینج کرنا چاہوں میں اس کو بولڈ کرنا چاہوں اس کو انڈر لائن کرنا چاہوں تو یہ میرے پاس سب آپشنز اویلیبل ہیں اور یہ اگر میں سب پہ کرنا چاہتا ہوں ایک ہی دفعہ تو میں کنٹرول اے کروں گا تو سب سلیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جائیں آپ اس کو کلر فیل کرنا چاہیں یا آوٹ لائن دینا چاہیں ٹھیک ہے جو ہے کو فونٹ چینج کرنا چاہیں تو آپ سب کچھ یہ کر سکتے ہیں بائی سلیکٹنگ آل ٹھیک ہے جی انڈر لائن کلر آپ نے کیسا دینے ہیں یہ سمال کائپس ہے آل کائپس ہیں ایکالائز کلیکٹر ہیں یہ سب ہمارے پاس جائیں آپشن اویلیبل ہیں فونٹ کلر اگر چاہیں تم چینج کر دیں فونٹ کلر آپ یہ کر دیں تو مطلب نہیں ویسیبل ہے اگر نہیں ہے اس اوکے کر دیا دیکھتے ہیں فونٹ کلر چینج کر دیا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اب یہ تو اب میں نے اس کو جب یہاں پہ کلک کیا تو میں نے کہنا مجھے ایسا کریں کہ فونٹ جو ہے کلر اس کو چینج کر دیں مجھے یہ کلر ٹھیک نہیں لگا میں جا کے اس کو کلر کو چینج کر دیتا ہوں تو میں سے کلر کو چینج کر دیا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم یہاں پر اس سے پلے کر سکتے ہیں یہ تو اس کا بیک گرانڈ تک چینج کرنا چاہیں بیک گرانڈ تک انڈویوزیا کا چینج کرنا چاہیں انڈویوزیڈ تک چینل کر لیں سب کا کرنا جاتے ہیں ہم سب کا کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ہم پاس ساری آپشنز افیلیبل ہیں اب میں ہم فردر اس کو موو کرتے ہیں اس ایرو کو جب میں دوبارہ پریس کروں گا تو یہ جو ہے ختم ہا جائے گا اور اس کو میں کراس بھی کر سکتا ہوں تو کراس کر دوں گا تب یہ ختم ہا جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جب ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے اب اگر ہم یہاں پر آئیں کریٹ گرافک میں آئیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کچھ آپشن دیتا ہے نہیں آپ ایسے کریں کہ آپ ایڈ شیپ آفٹر ہے ایڈ شیپ بیفور ہے تو میں اس کو پہلے سلیکٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں جناب میں نے اس کو سلیکٹ کیا جیسے میں اس کو سلیکٹ کیا تو تقریبا یہ سب کے سب جہاں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں تو اب میں کہتا ہوں جناب آپ اس میں شیپ ایڈ کریں میں کہا کہ اس کا اسیسٹنٹ ایڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے جی جب اسیسٹنٹ میں بات کروں گا تو دیکھیں یہ کیا کرتا ہے اس نے اس کے بلو جا ہے ایک وہ شو کر دیا اب اگر میں جا ہے یہاں پر جاؤں اور میں جا ہے اسیسٹنٹ جا ہے اس کو اور انکریز کرنا چاہوں میں نے یہاں پر لکھتی ہے جناب اے جی ایم میں نے اے جی ایم کے لکھنے کے بعد میں نے کیا کیا میں نے میں چاہتا ہوں کہ اس جی ایم کے انڈر جو ہیں وہ مور دین ون اے جی ایم کام کر رہے ہیں اے جی ایم میں اسسٹنٹ جنرل منیجر تو انسٹیڈ آف کے میں ایرو کی سے ڈانورڈ موو کروں میں یہاں پر انٹر پریس کرتا ہوں آپ دیکھیں جیسے میں نے انٹر پریس کو ریپورٹ کر رہے ہیں اب اگر فرض کریں میں اس کو ڈریٹ کرنا چاہتا ہوں اور میرے میں نے اس کو یہ جا ہے پہلے یہاں کلک کر کے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جناب اے جی ایم لکھ دیا میں نے پھر میں نے جب یہاں دیکھا تو میں نے یہاں بھی اے جی ایم لکھ دیا رائٹ جی اب میں نے کہا کہ میں نے اس مجھے یہ نہیں چاہیے صرف دو ہی ہیں اس کو ڈریٹ کرنا میں نے اس کو میں نے سلیٹ کیا اور میں پرس اے جی ایم ہے میں نے اس کو یہاں اس کو یہاں کلک کیا اس نے باکس کیا میں دلیڈ کا بڈن دبایا تو اس نے اس کو دلیڈ کر دیا تو اس طرح سے میں کسی بھی جو ہے آہ باکس کو دلیڈ کر سکتا ہوں جو مجھے نہیں چاہیے آگر وہ یہاں پر سی او او نہیں ہے میں نے یہاں کلک کیا اس کے باکس کو یا جہاں بھی اس کے باکس باہر کلک کیا میں دلیڈ کر دیا تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو جسا سے چاہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں اب میں فرض کریں میں نے اس کو یہاں پر سلٹ کیا اور میں ادھر ہوں میں نے کہا جناب یہ اے جی ایم ہے ائی نیڈ ٹو اب یہ اے جی ایم کو یہاں کے لیے کہ یہ اے جی ایم ہے میں چلے اس کے نیچے ایک اور ایسیسٹن آ جائے میں نے کہا جناب ایسیسٹن ایڈ کر دیا میں نے پھر میں نے انٹر برنٹ پریس کیا تو اس نے ایک اور ایسیسٹن ایڈ کر دیا اس کو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں اس کو آفیسر کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے جو اور پھر جو یہ ہے اس کو بھی میں آفیسر کا نام دیتا ہوں تو اس طرح سے جی اب جیسے میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں اب اس کو موف اپ کرنا چاہوں میں اس کو پرموٹ کرنا چاہوں اس کو میں کروں تو یہ پرموٹ اوپر آ جائے گا یہ میں اس کو ڈیموٹ کرنا چاہوں تو وہاں پہ سپنے توشین پہ آ جائے گا میں اس کو رائٹ موف کرنا چاہوں تو یہ رائٹ آ جائے گا اگر نام ڈیفنٹ ہوتا ہے تو ظاہرہ ہمیں ہمیں وزیبل ہوتا ہے میں لیفٹ موف کرنا چاہوں میں لیفٹ موف کر دوں گا اس کو میں موف اپ کرنا چاہوں تو یہ موف اپ ہو جائے گا اور موف ڈاؤن کرنا چاہوں تو یہ موف ڈاؤن ہو جائے گا اس طرح سے اگر میں نے لی آؤٹ چینج کرنا ہے تو اپس پھر یہ ہے کہ اب سنڈل لی آٹ پہ جانا ہے آپ نے یہ لیفٹ ہینگی پہ جانا ہے تو کوئی بھی ہم لے آؤٹ یہاں پر چوٹ یہ ہمارے پاس ایک ہو گیا میں کیوں quanی آپ کو ایک اور شو کر دوں میں نے اس کو پھر جاہاں یہاں کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں دوبارہ انسٹ پہ گیا انسٹ پہ جانے کے بعد میں نے جاہاں اس ویشن پہ گیا وہاں پہ جانے کے بعد میں نے سمارٹ آرٹ پہ گیا سمارٹ آرٹ پہ جانے کے بعد میں جانبا اب پروسیس سیلٹ کر لیتا ہوں اور پروسیس سیلٹ کرنے کے بعد دب میں اس میں سے کوئی بھی پروسس لے سکتا ہوں کسی بھی فارم میں لے سکتا ہوں میں نے یہ لے لیا میں نے اس کو اوک کے پریس کر دیا تو میں اس کو جناب یہ موو کر لیا تو اس حضر سے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر تھوڑی سی جو اجسے اس کو سیٹ کروں گا میں تو یہ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے یہاں پر دیکھیں ایڈ شیپ آگیا ہے اب یہاں پر تھوڑی سی چیزیں جہاں وہ ڈیفنٹ ہو جائیں گی کیونکہ یہاں پر سی سینٹم ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فلو چارٹ ہے تو اس لئے جو آپشن ہم یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اس نے اسی طرح سے اس کو موڈیفائی کر دیا یہ جہاں میں کہتا ہینا پروسس ہے پروسس یہ پلانٹ ون ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں کلک کیا تو یہ جہاں میں کہتا ہینا یہ پلانٹ ون کا ہمارے پاس ہے پھر میں نے اس کو ایدھر کلک کیا تو یہاں میں کہتا ہوں جناب یہ پلانٹ ٹو ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی میں نے بتا دیا کہ یہ ہو یا پھر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے پروسسن میں ہمارے پاس جہاں آپ آپ کا کٹنگ پروسس ہے پھر فیبریکیٹنگ پروسس ہے مشینری پروسس ہے تو وٹسو ایور جو بھی ہم یہاں پر ایڈ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں ملیفائی کر سکتے ہیں اب میں نے بتایا جیسے ہی بہت سی آپشنز ہمارے پاس ہیں ہم جو چاہیں اب اس کو سیٹ کر لیں آپ نے یہ کرنا ہے نیچے آپشنز ہمارے پاس بہت سی اویلیبل ہیں آپ نے اس کو اس طرح سے شو کرنا ہے تو دیس آر آل اویلیبل ریڈ آپشنز ہمارے پاس ہیں تو تینکیو اور مچ اس کو ٹرائی کیجئے گا فائل میں ساتھ اٹیش کر رہا ہوں اس فائل سے آپ پیکٹس کریں اور ہمارے پاس بہت سکتے ہیں سلام علیکم